بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں قرون درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایجیک نیوز اور رمیہ واقم ازبان وجدان یوسف جنگیال ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جسے دیکھنے سننے اور میں حسوس کرنے کے بعد آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد سلیم خان کو مبارک بات دیں گے انہیں کس ازاز سے نوازا گیا اور یہ جس ازاز سے نے نوازا گیا وہ نہ صرف ان کے ان کے اہلہ خانہ کے لیے بڑی بات ہے بلکہ احیانِ کوٹلی اور ازاد کشمیر بر کے لیے فخر کی بات ہے آج جانیں گے کہ کس ازاز سے نے نوازا گیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتے ہیں لیکن جس ازاز سے آپ کو نوازا گیا اس پر میں بات میں بات کروں گا لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے تک مجھے ایک اس چیز کا معلوم ہوا کہ آپ نے بتانا یہ درست بات ہے کہ غلط بات ہے کہ آپ کو برطانیہ اور دبائی میں بھی بطور میڈیکل سپیشلسٹ جاب کی آفر کی گئی تھی لیکن آپ نے وہ ٹھکڑا دی تھی کیا یہ بات درست ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی بلکل یہ درست ہے تو میں نے پریفر کیا کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں اور میں نے پوری زندگی یہیں پہ جاب بھی کی ہے اور پریکٹس بھی کر رہا ہوں اور اپنے ہی لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اگر آپ برطانیہ ہوتے یا دبائی میں ہوتے بطور میڈیکل سپیشلسٹ آپ وہاں خدمات سے انجام دے رہے ہوتے تو آپ کو یہاں پیزرائی بھی زیادہ ملتی دوسرے رفواز میں مال دولت بھی زیادہ ہوتا تو کوئی پشتاوا یا گھر والوں کے طرف سے کبھی کوئی تانہ غیرہ نہیں دیا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا اتنی بہترین اپورچونٹی آپ نے میس کی تھی جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میرا تو توقع ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالی نے جتنا لکھا ہوا ہے آپ جس جگہ ہیں وہ آپ کو ملے گا اور یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پہ برطانیہ میں ظاہر ہے بہت زیادہ سیلریز ہیں دبائی میں بھی تھی کامپیڈ ٹو جو ہے ہمارے ملک کے اندر لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اور بالکل کوئی پشتاوا نہیں آشا آتے ہیں اب آپ کو ستارہ احصار سے نوازا گیا ستارہ احصار تک نینٹی ایٹیز کے آپ نے اس میڈیکل فیلڈ میں آپ آئے تو اس وقت کے ڈاکٹر محمد سلیم خان کو کیا معلوم تھا کہ انہیں اس قدر اللہ تعالی عزت دیں گے جی بلکل کوئی معلوم نہیں تھا یہ وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کا کرم ہے اللہ عام جب سکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے پاس سائنس ٹیچر نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے تعلیمی جو سولتیں تھیں وہ نہ ہونے کے برابر تھیں اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں سے ایف ایسی میں نے کیا کورٹلی سے پیرا یو میڈیکل کالیج اپٹا بات میں گیا وہاں پہ میں بیسٹ کیجویٹ تھا میں نے گولڈ میڈل لیا پھر اس کے بعد جو ہے کہ برطانیہ سے اس وقت جو ہے میں رائل کالیج آف فیزیشنز آف لنڈن کا فیلو ہوں رائل کالیج آف فیزیشنز آف ایٹن برگ کا فیلو ہوں رائل کالیج آف فیزیشنز آف کلاسکو کا فیلو ہوں اس وقت میں ام آر سی پی یو کے جو ایگزامز ہوتے ہیں میڈیکا سپیشلسٹ کے ان کا ایگزامی رہوں پچھلے کئی سالوں سے تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور بندے نے زیرہ نہیں سوچا اللہ آپ کی مدد کرتا ہے آپ کے والدین کی دوائیں آپ کے بین بھئیوں آپ کی فیملی کی دوائیں شامل ہوتی ہیں تو یہ سب اس طرح ہے ستارہ احسار کی آپ میں کوئی ہماری ناظرین کو سٹوریس نہ ہیں یہ ملا کیسے دیا کس نے آپ کو اور کونسی جگہ ملا جی ستارہ احسار مجھے اسی میہ کے لاسٹ ویک میں راولپنڈی میں مجھے دیا گیا اور یہ جو ہے پاکستان آرمی کی طرف سے ہے اور یہ مجھے جو ہے جنرل فیاض صاحب نے مجھے دیا ایم ایچ آسپیٹل جو ہے راولپنڈی وہاں پہ دیکھنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے میں یہی کہوں گا کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ ایک تو اپنا کام دیانداری سے کرے جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں آپ فل ڈیووشن اس سے وہ کریں دیانداری سے کریں اور یہ ہے کہ میند کریں جو بچے ہیں ہمارے ان کو تعلیم کے میدان میں جو ہے برپور میند کرنی چاہیے اور اللہ آپ کا حمی و ناصر ہوگا جب آپ میند کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا ناظرین گفتگو سنے تھے آپ میڈیکل سپیشلس ڈاکٹر محمد سلیم خان کی انہیں ان کی میڈیکل فیلڈ میں خدمات کے سلیمے ستارے احسار سے نوازا گیا اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان وجدان جیسو جنگیال اور جیگرنیز کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقا